عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف ایم فور کے ٹی وی کے پروگرام جائے عدب میں عزیز ناز آپ کی خدمت میں بڑے عدب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے قبول فرمائیے محترم ناظرین پوری کی پوری زندگی اس عباس سے عبارت ہوتی ہے کہ آپ کوشش کیجئے آپ سٹرگل کیجئے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اچھا جتنے بھی دھنا ہیں ان کو ایک طرف آپ رکھئے جتنے بھی دانشور ہیں جن جن نے یہ کہا جن جن سیانوں نے یہ کہا کہ آپ کوشش کیجئے اور دنیاوی جو بھی آپ کے ذہن میں کامیابی کی جو بھی منازل ہیں تو آپ اگر کوشش کرتے ہیں تو آپ وہ حاصل کر لیں گے اس کو ایک سائٹ پر رکھئے کہ دنیا کے کس کس سیانے بندے نے کس کس دانشور نے کس کس فلسفر نے یہ کہا قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت کتابِ مخکمہ میں ارشاد فرماتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَاسَا بے شک انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یعنی کہ انسان کو وہ ضرور ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے جس کی وہ سائی کرتا ہے اچھا میں بڑے عدب کے ساتھ جسارت کر رہا ہوں اور اللہ رب العزت سے بھی معافی کا خاص گار ہوں میں نے اس سے تھوڑے سے باغیانہ خیالات میں ایک قطع بھی کہا تھا اور ایک میری غزل جو تھی بڑے مشہور اس کا بھی ایک شیر تھا تو وہ آپ کے خدمت میں پیش کر کے اسی موضوع پر بات کو آگے لے کے جاؤں گا ایک میرا قطع تھا میں نے اس میں کہا تھا کہ شبہ دجور میں سامنے جو وہ محجبی ہوتا شبہ دجور میں جو سامنے وہ محجبی ہوتا تخیل میں ذرا دیکھو سما کیسا ہسی ہوتا حقیقت بنا چاہے ہوا کیا کیا جو چاہوں وہ نہیں ہوتا اس سے کسی کو انکار نہیں کوئی اس سے ڈیس ایگری نہیں کر سکتا قرآن کریم کی آیت ہے مسلمان تو بالکل اس سے ایک لمحے کے لیے منحرف نہیں ہو سکتے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ سٹرگل کرتے لیکن میں نے کہا حقیقت بنا چاہے ہوا کیا کیا جو چاہوں وہ نہیں ہوتا جب میں گھر سے نکلتا ہوں میں کچھ اور سوچ کے نکلتا ہوں اور ویسا ہوتا نہیں ہے تو مولا علی کا ایک فرمان بھی تو سن لیجئے مولا علی کرم اللہ واجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا تو مولا علی نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے ارادوں کی نقامی سے خدا کو پہچانا یعنی کہ جو میں نے چاہا وہ نہیں ہوا تو پھر میں نے جانا کہ کوئی ایسا ایسی ہستی موجود ہے جو آپ کے ارادوں پہ آپ کی کاوشوں پہ مہر لگاتی ہے تو تب جا کے اس کو کامیہ بھی ملتی ہے آپ کی کوششوں سن لی محترم ناظرین ایک اور پاکستان میں ایک بڑے مشہور غزل تھی اس کو میڈم نور جہاں نے گایا بھی کہ ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا زندہ ہیں کتنے لوگ اس میں میں نے ایک ت الزمین باندی تھی زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر اس کو میڈے کہا تھا کہ دل خود بہل گیا یہ تسلی دیئے بغیر دل خود بہل گیا یہ تسلی دیئے بغیر زندہ ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر اور اسی میں میں نے کہا کہ مانگا تجھے خدا سے کہا اللہ ماسہ غم سارے دے دئیے مجھے کوشش یا بغیر ہم غم کے لئے کوشش نہیں کرتے لیکن ہمیں غم ملتے ہیں تو یہ ایک فلسفہ ہے آج میں کوشش کروں گا اسے سمجھانے کی باہر کے ایک پرانے کریم کی آئیت کریمہ ہے کہ آپ جو بھی کوشش کرو گے آپ کو وہ ملے گا لَيْسَلِ النْسَانَا إِلَّا مَعَسَا کہ آپ جس کے لئے کوشش کرو گے جس کے لئے سٹرگل کرو گے آپ کو وہ ضرور ملے گا یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے محترم ناظرین یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے یہاں اس آئیت کریمہ کی روح سے آپ کو ایک اختیار دیا ہے اور وہ اختیار ہے کوشش کا کوشش آپ نے کرنی ہے اس کو کام یا بھی یا ناکامی سے ہم کنار کرنا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جیسا کہ میں نے تبہیدی گفتگو میں یہ عرض کر بھی دیا کہ آپ کے اختیار میں صرف کوشش ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کے لئے آپ نے کوشش کی وہ آپ کو ہر صورت ملے یہ اختیار اللہ کے پاس ہے اور آپ صرف اپنی کوشش کے بعد اپنی سٹرگل کے بعد انتھک محنت کے بعد آپ اللہ سے صرف ادجا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میری محنت کو قبول کر اور جو میں چاہتا تھا ویسا کر دے میں نے تبہیدی گفتگو میں کہا اور پھر یہ بھی بتایا کہ مولا علی سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ارادوں کی نقامی سے اللہ کو پہچانا تو اس کا مطلب یہ کہ طاقت کا سرچشمہ کسی بھی جدو جہد کو کسی کوشش کو کسی سٹرگل کو کامیابی سے ہم کنار کرنا یہ اسی کے ہاتھ میں ہے اسی کے اختیار میں ہے اگر یہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے آپ کوشش کریں جس چیز کے لیے کوشش کریں آپ آپ کو وہ مل جائے تو پھر تقدیر کہاں گئی وہ قادر مطلق کہاں گیا وہ تو کہیں بھی نہیں ہے اللہ کو کون مانے گا ہم نے جو بھی کوشش کی وہ سفل ہوگی کامیاب ہوگی تو نتیجے سے ہم کنار ہوگی تو بھئی اللہ کہاں گیا تو یاد رکھیے گا صرف کوشش ہی نہیں کوشش کر کے اس کے سامنے سر جکا دینا یا اس کے آگے ہاتھ اٹھا دینا ہمارے پاس دو راستے بچتے ہیں ایک ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دینا دعا کے لیے یا زمین پر سر جکا دینا اللہ کے حضور سجدہ ریس ہو جانا ہمارے پاس صرف دو اختیار ہیں لیکن شرط کیا ہے آپ کوشش کریں آپ محنت کریں حضور والا میں آپ کو آگے لے جانے سے پہلے ایک مثال دینا چاہتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد ہے نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ مراس ہے جہاں سے بھی پائے اسے حاصل کر لے جہاں سے بھی ملے اسے لے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مفہوم میں نے بیان کیا اس حدیث مبارکہ کا تو حکمت کی بات تو آپ کو کافر سے بھی ملے تو آپ لیجی اسے یہ بات جو میں آپ کے گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے فیرون سے لی فیرون وہ والا فیرون فیرون تو ایک ڈیزیکنیشن تھا نا اس قوم کا فیرون وہ اپنے صدر کو کہتے تھے اپنے بادشاہ کو کہتے تھے اپنے حکمران کو وہ فیرون کہتے تھے فیرون ایک ڈیزیکنیشن ہے کسی کا نام نہیں ہے تو میں جس فیرون کا ذکر کر رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقابل میں تھا اس کا حوالہ دینے جا رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل تھا اس فیرون کا ایک موتی گم ہو گیا مطلب اس کے محل میں اس نے اپنے وہ تاج پہنا یا جو بھی ہوا تو اسی کے محل میں آتے جاتے کہیں موتی گم ہو گیا جب فیرون کو اس بات کا علم ہوا کہ میرا سب سے قیمتی موتی جو ہے جو اس زمانے میں عربوں خربوں روپیہ کا بنتا تھا وہ گم ہو گیا تو اس نے تو تھر تھلی میں چاہ دی اس نے محل میں اس نے ملازمین سے کہا اپنے تمام ملازمین سے اس نے کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت وہ موتی چاہیے ڈھونڈ کے دو مجھے تو محل میں ایک ہنگامی صورتحال تھی ہر شخص موتی کے پیچھے ہے موتی ڈھونڈنے جا رہا ہے اب چار پانچ گھنٹے رو گئے موتی نہیں ملا تو فیرون کا غصہ جو تھا وہ فضوطر ہوتا گیا غصہ انتہا کو چلا گیا اس نے اپنے اہلکاروں کو بلائیا اور کہا کہ یہ محل میں جتنے بھی لوگ ہیں یہاں جو نگران ہیں جو میرے ورکرز ہیں جو محل میں خانسہ میں ہیں جو جو بھی کام کرتے ہیں صفائی والے ہیں ان سب کو کوڑے مارو ان سب کو کوڑے مارے گئے لیکن کوڑے مارنے سے موتی تو نہیں ملنا تھا بہت مارا گیا انہیں بہت مارا پیٹا گیا انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی موتی چاہیے پھر سرگل شروع ہوئی بہت جان فشانی سے کام ہوا لیکن موتی نہیں ملا اب سو ڈیٹھ سو ہزار دو ہزار بندہ ڈونڈ رہا پورے محل کا ایک 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 کونہ چھان مارا موتی نہیں ملا تو فیرون نے اپنے پھر اہلکاروں کو بڑھایا اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو تمہاری چمریاں ادھیڑ دوں گا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر مجھے موتی نہ ملا تو بابا کسی کی جان لینے سے کسی کی چمری ادھیڑنے سے تو موتی نہیں ملتا وہ ہیرہ وہ موتی جو بھی گم ہوا تھا وہ تو سٹرگل سے ملنا تھا کوشش سے ملنا تھا اور وہ سب کر رہے تھے خیر فیرون جب لیٹ گیا اس نے تھنڈے دل سے سوچا تھنڈے دماغ سے سوچا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ کسی کی چمری ادھیڑنے سے کسی کی جان لینے سے موتی نہیں ملے گا وہ صبح جب دوبارہ اپنے دروار میں آیا اپنے تخت پر بیٹھا تو اس نے اعلان کیا کہ جو موتی مجھے ڈھون کے دے گا میں اسے اپنی غلامی غلامی سے ازاد کر دوں گا اب غلامی سے ازادی اور وہی فیرون کی غلامی سے ازادی تو اب ہر بندی کی خواہش یہ تھی کہ میں فیرون کی غلامی سے ازادی حاصل کروں گا سارے لوگ نکلے اور ہر بندہ سوچ رہا تھا نہ میں نے کچھ کھانا ہے نہ میں نے پینا ہے میں نے بس موتی ڈھونڈنا ہے نہ میں نے سونا ہے جب میں موتی ڈھونڈ لوں گا پھر میں بڑے ارام سے ازاد ہوں گا پھر میں فیرون کی غلامی سے نکلوں گا میں بڑی مزے سے نیند لوں گا میں بڑی ازادی سے رہا کروں گا تو آج جتنی بھی مجھے محنت کرنا پڑتی ہے ایک دن دو دن میں وہ محنت کروں گا میں نے نہیں سونا میں نے کچھ کھانا پینا نہیں میں نے صرف موٹی ڈھونڈ ہے اب بیسیوں لوگ سینگڑوں لوگ یا ہزاروں لوگ موٹی کو ڈھونڈنے نکلے تھے محل کا کونہ کونہ چھان مارا گیا اب موٹی تو ایک تھا کسی ایک کو ملنا تھا اور پھر کسی ایک ہی کو ملا اب ایک ہزار لوگ اگر موٹی ڈھونڈ رہے تھے تو ایک ہزار لوگوں کو تو نہیں ملنا تھا کسی ایک کو مل گیا اب جس کو مل گیا اس کے ہاتھ میں اب موٹی ہے اور وہ چھلانگیں لگاتا ہوا چھلانگیں مارتا ہوا اب فیرون کے دربار میں گیا ہے فیرون اس کی اس بیباقی کو دیکھ کے اب فیرون کے دربار میں جانے کا تو انداز ہی الگ ہوتا تھا نا گردنے چکی ہوئی ہیں اور لے سانس بھی آہستہ والا معاملہ ہوتا تھا کہ فیرون کے سامنے سانس بھی آہستہ لینی ہے تو اب وہ شخص جو تھا وہ چھلانگیں مارتا ہوا جا رہے ہیں سار اٹھا کے فیرون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اب کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ تم اتنے باغی کیسے ہو گیا ہو تم اتنے سرکش کیسے ہو گیا ہو تم اتنے ندر کیسے ہو گیا ہو سب کو سمجھا گی کہ اس نے موتی ڈھون لیا اور ذہنی طور پر آزاد ہو چکا ہے اس نے ذہنی طور پر خود کو فیرون کی غلامی سے آزاد تصور کر لیا ہے تو اب فیرون جو ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے اس کی بے باقی کو دیکھ رہا ہے اس کی گستاخی کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے میرے سامنے کھڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یوں جیسے پوچھ رہا ہو کہ دہ سون میرے واسطے کی حکمیں ہون میں جاما تو فیرون یہ ساری کیفیوت کو سمجھ رہا ہے اب فیرون نے پورے دربار میں نظر ڈالی تو سب لوگ سر جھکائے کھڑے ہیں فیرون کے سامنے اور وہ ایک ایک سر کی طرف دیکھتا ہے اور جیسے ہمیجن کر رہا ہے کہ ایک ایک بندے کو جیسے اس نے سوچ لیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے یہ کیا سوچ رہا ہے یہ کیا سوچ رہا ہے تو جیسے وہ ابزور کر رہا ہو اس نے کنسیو کر لیا کہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار محنت تو میں نے بھی کم نہیں کی میں نے اس سے بھی کہیں زیادہ محنت کی یہ تو پھر بھی اس نے کھانا کھا لیا تھا یہ تو پھر بھی تھوڑے دیر سستا لیا تھا میں نے تو بالکل بھی آرام نہیں کیا میں تو موتی ڈھونڈنے میں ساری رات لگا رہا اور بہت سٹرگل کی فیرون ایک ایک بندے کو دیکھ رہا اور سوچ رہا ہے کہ اس وقت یہ کیا سوچ رہا ہے اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں کیا چل رہے تو جب سارے لوگوں کی طرف اس نے دیکھا تو سارے چہروں پہ مایوسی تھی سر جھکے ہوئے تھے ہر بندہ چاہتا تھا فیرون سے ازادی ملے اس کی غلامی سے میں نکل جاؤں تو اب اس نے فیرون نے جب سب کو دیکھا اس کی بے باقی کو بھی دیکھا جس نے موتی ڈھونڈ لیا تھا تو فیرون نے سب کو مخاطب کیا اس نے کہا سب سنو سب ہمت انگوش ہوئے اس نے کہا تم جانتے ہو کہ میں نے ایک حکم دیا تھا کہ جو موتی تلاش کر کے مجھے دے گا میں اسے آزاد کر دوں گا سب نے اسواد میں سر ہلایا کہ جی بلکل تو اس نے کہا تم سب لوگوں نے کوشش کی تم سب لوگوں نے محنت کی اور اس کے بعد موتی ایک تھا کسی ایک کو ملنا تھا اسے مل گئے تو یہی بات ہے تمہارے جنہوں نے سب نے سر ہلایا کہ بلکل یہی بات ہے ہم یہی سوچ رہے تھے کہ موتی اس کو مل گئے تو اس نے کہا کہ سنو ایک بات پلے باننا اب یہ دیکھیں فیرون نے کتنی بڑی بات کی ہے جو آپ کے اور میرے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جس کے لیے آج میں نے کوشش لفظ جو تھا اس کو لیا اور میں اپنے تہیم اپنی بسات کے مطابق کوشش پہ آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں تو فیرون نے جب وہاں بات کی اس نے کہا یاد رکھنا کوشش سٹرگل جدو جہد یہ آپ لوگوں میں کسی نے بھی کم نہیں کیا سب جدو جہد کی سب نے محنت کی لیکن یاد رکھنا کامیابی یا نا کامی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ کوشش یا نا کامی یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ ایک نتیجہ یہ ایک حادثہ ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اس نے کامیابی یا فتح کو ایک حادثہ قرار دیا یہ فیرون کہہ رہا ہے اس نے کہا کہ کامیابی یا نا کامیابی محض ایک اتفاق کا نام ہے ایک حادثے کا نام ہے یہ اتفاق کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اصل چیز آپ کی کوشش ہے سٹرگل ہے ہاں اب آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ جب فیرون کو یہ پتا تھا کہ کامیابی یا نا کامیابی فتح یا شکست یہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے تو جس جس نے کوشش کی تھی وہ سب کو آزاد کر دیتا پھر لیکن بھئی وہ فیرون تھا نا وہ کیسے سب کو آزاد کر دیتا تاریخ تو اس بارے میں بھی خاموش ہے کہ اس نے جس شخص سے وعدہ کیا تھا اس کو بھی معاف کیا کہ نہیں اس کو بھی آزاد کیا کہ نہیں اس نے یو ٹرن لیا یا نہیں لیا یا اپنی بات پر قائم رہا تاریخ تو اس بارے میں خاموش لیکن جو اس میسیج اس نے دیا فیرون نے خاصے کا مرہونے منت ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیے گا اصل چیز کوشش ہے اصل چیز سٹرگل ہے جو میں دیکھ رہا تھا کہ تم لوگوں نے بہت محنت کی اور میں اس کی قدر کرتا ہوں حضرات محترم کبھی غور کیجئے گا اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں کہ تم میرے لئے جہاد کرو نکلو آزادی کے لئے جہاد کرو تم اور اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت دوں گا ناظرین محترم آپ ذرا ایک سیکنڈ کے لئے غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم کوشش کرو جہاد کرو سائل کرو جدو جوت کرو تو میں تمہیں جنت دوں گا اچھا میں اس دور میں جی رہا ہوں نا میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں اس دور میں جی رہا ہوں تو اگر میں کوشش کرتا ہوں مثال کے طور پر میں فلسطین میں یا کشمیر میں جہاد کے لئے چلا جاتا ہوں اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے اگر میں اس جہاد میں چلا جاتا ہوں میں اپنی سر توڑ کوشش کرتا ہوں اور آخر میں اپنی جان تک دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں فلسطین یا کشمیر ازاد نہیں ہوتا تو کیا اللہ رب العزت میری فتح یا شکست کے بعد مجھے اگر میری کوشش کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوئی تو کیا تب مجھے جنت ملے گی میں پوری دنیا کے مفتیان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر میں نے جہاد کے لئے کوشش کی میں نے اپنی جان لڑا دی اور آخر میں جان دے دی اور کشمیر حاصل نہیں ہوا کشمیر کو فتح نہیں مل سکی کشمیر کو ازادی نہیں مل سکی فلسطین کو ازادی نہیں مل سکی تو کیا اللہ رب العزت میری اس محنت کو بیکار کر دیں گے مجھے جنت نہیں ملے گی یاد رکھئے گا وہ خالق کائنات ہے وہ فیرون تھا اس نے اسے چاہیے تھا جس جس نے سٹرگل کی سب کو ازادی دیتا اس نے نہیں دی لیکن پروردگار جو ہے وہ آپ کی کوششوں کو دیکھتا ہے آپ کی محنتوں کو دیکھتا ہے جب آپ کوشش کرتے ہو آپ سٹرگل کرتے ہو تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا کہ پروردگار اسے آپ کی کامیابی کے ساتھ مشروط کر دے اگر آپ جہاد پہ گئے ہیں مثال کے طور پر آپ جہادیں کشمیر پہ گئے ہیں تو وہ کبھی آپ کو خدا نہیں کہتا کہ جب تک کشمیر فتح نہیں ہوگا میں تم کو جنت نہیں دوں گا بھئی آپ نے تو اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دی اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے آپ جا کے لڑے آپ نے جہاد کی آپ جدوجہد کی کوشش کی اور اس کے بعد آپ نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا تو کامیابی یا نکامی فتح یا شکست یہ محض ایک نتیجہ ہے محض ایک حادثہ ہے محض ایک اتفاق ہے پروردگار آپ کی کوشش کو دیکھتا ہے آپ کی سٹرگل کو دیکھتا ہے آپ کی جدوجہد کو دیکھتا ہے اور یاد رکھیے گا عجر یہ صرف اور صرف کوشش پہ ہے سٹرگل پہ ہے جدوجہد پہ ہے نتیجے پہ نہیں ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی کوشش کو آپ کی سٹرگل کو آپ کی جدوجہد کو نتیجہ مل جائے اسے کامیابی مل جائے آپ فتح سے ہم کنار ہوں تب ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا تب ہی آپ کو اس کا عجر ملے گا تب ہی آپ کو اس کا صلح ملے گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں اس بات سے بینیاس ہو کے کوشش کیجئے اس بات سے بے پرواہ ہو کے کوشش کیجئے اور اس لالج سے نکل کے کوشش کیجئے کہ آپ کو اس کے بعد فتح حاصل ہوگی فتح محض ایک نتیجے کا نام ہے ایک حادثے کا نام ہے اصل چیز آپ کی کوشش ہے آپ کی سٹرگل ہے اسے کبھی رکنا نہیں کبھی تھکنا نہیں آپ چلتے رہیے آپ بڑھتے رہیے جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یاد رکھیے گا میں انسان ہوں آپ انسان ہیں ہم ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں بس اوقات ہمارا وہ خالق ہے اور سادسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگنت احادیث میں فرمایا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بس اوقات وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا اگر ہمیں وقتی طور پر ملتا نہیں ہے تو دل برداشتہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے خدا نے تو اس سے بہتر بہت بہتر سوچ رکھا ہے بہت بڑا انعام رکھا ہے تو ہمارے لئے صرف حقم کوشش کا ہے نتیجوں سے ہم کنار کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے فتح یا شکست میں کسی اپنی کوشش کو بدلنا یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں کوشش کو دیا گیا ہے تو کوشش کرتے رہیے بس یہی آج کا پیغام تھا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ